ہیلو دوستو آج ہم بات کرتے ہیں ڈینگو کے بارے میں ڈینگو جو ہے یہ ایڈی سیجپ شاہی مچھر سے پھیلتا ہے یہ مچھر ڈینگو کا وائرس کیری کرتا ہے یہ مچھر دن میں کارتا ہے اور ساف پانی میں گروہ کرتا ہے ڈینگو کی تین فیزز ہوتی ہیں پہلی فیز جو ہے وہ فیبرائل فیز ہے دوسری فیز کریٹیکل فیز اور تیسری فیز ریکووری فیز ہوتی ہے پہلی فیز پانچ دنوں تک رہتی ہے اس فیز میں بخار آتا ہے بہت تیز بدن درد رہتا ہے تیز سردرد اور آنکھوں کے پیچھے درد رہتا ہے الٹی آنے کو ہوتی ہے اس فیز میں پلیٹ لیٹ تھوڑی بہت کم ہو سکتی ہیں لیکن پلیٹ لیٹ زیادہ نیچے نہیں جاتی ہیں اس فیز میں فیور کے لیے آپ پیراسیٹ امول لے سکتے ہیں پانچ دن کے بعد فیور اپنے آپ سبسائیڈ ہو جاتا ہے دوسری فیز کریٹیکل فیز ہے اس فیز میں کمپلیکیشنز دیکھنے کو ملتی ہیں جیسے کہ پلیٹ لیٹ کا کم ہو جانا پلیٹ لیٹ کا کم ہو جانا جس میں عام لوگ گھبرا جاتے ہیں یہ ایک مائنر کمپلیکیشن ہے پلیٹ لیٹ کم ہو کر تیس چالیس ہزار تک چلی جاتی ہیں لیکن اس کے بعد یہ اپنے آپ بڑھنے لگ جاتی ہے اچیس ہزار سے کم ہو جاتی ہے تو بلیڈنگ ہونا شروع ہوتی ہے تب ڈاکٹر آپ کو پلیٹ لیٹ چڑھانے کا ایڈوائز کر سکتا ہے کریٹیکل فیز کی جو مین کمپلیکیشنز ہے وہ ہے ڈینگی شاک سینڈروم ڈینگی شاک سینڈروم میں آپ کی جو بلڈ کیپیلریز ہیں اس سے بلڈ لیک ہونا شروع ہو جاتا ہے اور یہ بلڈ لیک ہو کر آپ کے لنگس میں اکھٹا ہو جاتا ہے یا آپ کے پیٹ میں اکھٹا ہو جاتا ہے لنگس میں اکھٹا ہوتا ہے تو ہم اس کو پلورل ایفیوزن کہتے ہیں اور جب بلڈ پیٹ میں اکھٹا ہوتا ہے تو ہم اسے ایسائیٹیز بولتے ہیں یہ ایک مین کمپلیکیشن ہے بلڈ لیکیج کی وجہ سے آپ کا بی پی ایک دم سے گرنے لگ جاتا ہے سیویر ہائپو ٹینشن ہوتا ہے اور آپ کو ایڈمیٹ ہونے کی ضرورت پڑ سکتی ہے یہ ایک ڈینگی کا میجر کمپلیکیشن ہے اس فیز میں بلکل بھی رسک نہ لیں اور فوراں جا کر ایڈمیٹ ہوئیں تیسری فیز ریکاوری فیز ہوتی ہے اس میں مریض دیرے دیرے ریکاور کرنا شروع ہو جاتا ہے پلیٹ لیٹ اس کی بڑھنے لگ جاتی ہے دیکھا یہ گیا ہے کہ پیشنٹ شروع میں جا کر بخار کے ٹائم پر ایڈمیٹ ہو جاتا ہے اور جو کی کوئی اتنی خطرناک فیز نہیں ہے اور جب فیبرائل فیز ختم ہونے کے بعد مین کرٹیکل فیز شروع ہوتی ہے تو کہتا ہے ڈاکٹر صاحب ڈسچارج کر دو اب تو میرا فیور ٹھیک ہو گیا ہے لیکن دھیان رہے دو سے دھیان رہے دو سے تین دن کی ایک کرٹیکل فیز ہوتی ہے اس میں آپ کو ڈاکٹر کی کلوز مونیٹرنگ اور اوبزرویشن چاہیے آئیے جانتے ہیں کہ ڈینگی میں کون سے ٹیسٹ کرانے چاہیے شروع کے پانچ دن تک نس1 اے جی ٹیسٹ پوزیٹیو رہتا ہے تو شروع کے پانچ دن ہمیں نس1 اے جی ٹیسٹ کرانا چاہیے پانچ سے سات دن تک آئی جی ایم انٹی بوڈیز بننے لگ جاتی ہیں تو آئی جی ایم پوزیٹیو رہتی ہیں چھ سات دن کے بعد آئی جی جی انٹی بوڈیز بھی پوزیٹیو آ جاتی ہیں تو شروع میں ہمیں نس1 اے جی پوزیٹیو ملے گا بعد میں آئی جی ایم انٹی بوڈیز اور آئی جی جی انٹی بوڈیز کرانی چاہیے ہم کو ڈینگی کا کیا ٹریٹمنٹ ہے ڈینگی میں آج جیسے کی ہم نے آپ کو بتایا کہ انٹرنل بلیڈنگ ہوتی ہے لیکیج ہوتا ہے کیپیلری سے اور ہائپو ٹینشن بی پی گرنے لگتا ہے تو اس لیے آپ زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں بخار کے لیے پیرا سیٹا مول کے علاوہ کوئی درد کی اور بخار کی دوائی مت لیں دیکھا یہ گیا ہے کہ مریض نیمو سلائٹ ڈائیکلوفینک آئی بو پروفین وغیرہ لینے لگ جاتا ہے یہ دوائیے جو ہے پلیٹ لیٹ کو کی کوالٹی اور کوانٹیٹی دونوں کو کم کرتی ہے پلیٹ لیٹ کا ایگریگیشن روک دیتی ہے جس سے بلیڈنگ اور زیادہ ہوتی ہے تو اس لیے بخار کے لیے صرف اور صرف پیرا سیٹا مول لیں پانی زیادہ پیئیں کچھ ٹائم کے بعد پلیٹ لیٹ اپنے آپ بڑھنی شروع ہو جائیں گی پیشنٹ کو کلوز مانیٹرنگ کی ضرورت رہتی ہے کرٹیکل فیز میں تو کرٹیکل فیز جب آئے یا آپ کو لگے کہ آپ کرٹیکل فیز میں ہیں تو آپ جا کر ایڈمیٹ ہو جائیں تھانکس فور واشنگ پلیز سبسکرائب دا چینل